اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے اکثر علاقوں پر موسم صاف اور خوشک ہے تاہم جنوبی پنجاب کے چند جنوب مغربی علاقوں میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور بعض مقامات سے بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اس وقت بھی رکنی اور آس پاس کے علاقوں میں بادل موجود ہیں جبکہ جتوئی جنوبی جلال پور پیر والا اس کے علاوہ شہر سلطان اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور بعض مقامات سے ہلکی سے درمیانی بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں جنوبی پنجاب کے باقی علاقوں میں بھی اس وقت ہلکے بادل آسمان پر خوبصورتی بڑھا رہے ہیں تاہم ملک کے باقی زیادہ تر مقامات پر جس میں جنوبی علاقی شامل ہیں جس میں سندھ بلوچستان کے اکثر علاقے شامل ہیں موسم صاف دیکھائی دے رہا ہے ہلکے بھلکے بادل مختلف مقامات پر چھائے ہوئے ہیں تاہم کسی بھی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی اگر باقی علاقوں کی بات کی جائے جس میں بلائی علاقہ جات ہیں تو اس وقت شمال مشرقی پنجاب میں جس میں جیلم گجنوالا اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں بادل موجود ہیں اس کے علاوہ اگر خیبر پختون خواہ کی بات کی جائے تو ہنگو کے مغرم میں اس وقت بادل دکھائی دے رہے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی اس کے علاوہ چار باغ اور اب بھی شام اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں ان علاقوں میں بھی آگرے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کی جائے آج رات اور کل کی تو آج رات اور کل ملک کے اس نشف شمالی علاقے میں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، سرگودھا، خشاب، وادیسون، تلہ گنگ، لئیہ، بھکھر، میاوالی اس کے علاوہ چوک آزم، فتح پور کے علاقے شامل ہیں آس پاس کے علاقوں کی بات کی جائے تو ان علاقوں میں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں بارش کی نویت ہر علاقے میں مختلف رہے گی کہیں پر بادل بغیر برسے بھی گزر سکتے ہیں اگر شمال مشرقی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو نارو وال، شکرگر، لہور، شیخ پورا، گوجرہ والا، گجرات، خاریاں، منڈی بہاب الدین، لالا موسیٰ، جہلام، پینڈر دادن خان ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں ہنگ، فیصل آباد، سہیوال، پاک پتن، قصور، ننکانہ صاحب، رینالا خورد ان علاقوں میں بھی بادل بننے اور کہیں کہیں بارش کی توقع کی جا رہی ہے ڈیرہ غازی خان، ملتان، مزفرگر، راجنپور، بہاولپور، ویہاڑی، لودھرن کے علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے اگر ہم بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں تو بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اس وقت موسم صاف دکھائی دے رہا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی کوئی خاطر خواہ موسمی حال چل تو متوقع نہیں تاہم جو انتہائی جنوب مغربی علاقے ہیں تربت اور گوادر کے ان علاقوں میں بادل رہ سکتے ہیں اور کہیں کہیں بارش بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا اگر شمال، اگر مشرقی، جنوب مشرقی سندھ کی بات کریں تو ان علاقوں میں بھی کوئی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے سندھ کے باقی علاقوں میں بھی موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کراچی میں بھی فیلال کسی بھی خاطر خواہ بارش کے امکانات اب موجود نہیں ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بارش کا زیادہ جھکا ہوگا وہ ملک کا نصف شمالی حصہ ہوگا ان علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں اور بعض انتہائی شمالی علاقوں میں یالہ باری بھی دیکھنے کا ملک